ذات ایک سماجی رابطے کا نام ہے جو اسے دوسری قوموں سے اپنی وراست تہذیب و تمدن اور ثقافت کی بنیاد پر جدہ کرتی ہے ذات لفظ پرتگالی زبان سے مخفوظ ہے جس کا مطلب نسب یا نسل سے ہے ذات پرتگالی نظام معاشرتی درجہ بندی کی ایک قسم ہے جو لوگوں کو وراست میں ملنے والی سماجی حصیت کی بنیاد پر تقسیم کرتی ہے کساب کساب یا کسائی برہ سغیر میں پائی جانے والی ایک برادری ہے جس کی کل عبادی تقریباً دس لاح کے لگ بگ بتائی جاتی ہے بھارت اور پاکستان کے گنجان عبادی والے علاقوں میں رہنے والی یہ برادری اردو ہندی پنجابی زبان بولتی ہے ڈاکٹر محمد عمر نے اپنی کتاب ہندوستانی کا مسلمانوں پر اثر میں کسائیوں کو ان ہندو اقوام میں بتایا جو پوری کی پوری مسلمان ہوگی حقیقت میں ہندو معاشرے میں کسائیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہندو گوشت کھاتے نہیں اس لیے کسائیوں کا ان میں رہنا ممکن ہی نہیں اس لیے ہندو معاشرے میں کسائی ناپیت تھے میکلیکن کا کہنا ہے کہ یہ مختلف نسلی گروہ ہیں جن میں راج بوت اور دوسرے لوگ شامل ہیں مسلمان ہونے کے بعد کسائی کا پیشہ اختیار کیا گیا وہ کساب اور کسائی میں تمیز کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ کساب اور کسائی کو گڑ مڑ کر دیا گیا کسائی اصل میں کپاس صاف کرنے والے لوگوں کو کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بعض اوقات ان کے درمیان تفریق نہیں ہوتی وہ کسائیوں میں مختلف نسلوں جن میں عربی ایک جاٹ قبیلہ ہے بھٹی، بھٹا، کھوکھر، گورہا، انساری اور سوہل اور بھی نسلی گروپ شامل ہیں ان میں باکری بکرے کو گوشت بیشنے والے کو کہتے ہیں اور ہندووں سے بھی معاملات کرتے ہیں ایپسن کا کہنا ہے کہ کساب محض پیشہ ہے اس پیشے سے زیادہ تر تیلی وابستہ ہیں کچھ کساب نے 1881 کی مردوں شماری میں اپنے آپ کو جٹ بتایا تھا ان میں کوئی شک نہیں کہ کسائی کا پیشہ اختیار کرنے والے مختلف نسلی گروہ ہیں لیکن یہ نہیں بولیں کہ یہ نیچ پیشہ سمجھا جاتا ہے نیچ ذاتیں جو مسلمان ہوئیں انہوں نے اپنے پرانے پیشہ کو چھوڑ کر کسائی کا پیشہ اختیار کیا ایپسن کی بات زیادہ صحیح ہے 1921 سے پہلے لفظ کسائی کا کوئی ذکر ملتا ہے بعد کی مردوں شماری میں کسائیوں نے اپنی ذات کسائی بتائی ہے 1921 کی مردوں شماری میں بھی انہوں نے اپنی ذات کسائی لکھوائی مگر 1931 کی مردوں شماری میں انہوں نے اپنی ذات کریشی لکھوائی ان میں دو طبقوں میں ایک چھوٹے کسائی اور دوسرے بڑے کسائی والے پائے جاتے ہیں چھوٹے کسائی بکرے یا بیڑوں کا گوش فروخت کرتے ہیں یہ سماجی درجہ میں بڑے کسائیوں سے ایک درجہ کم رکھتے ہیں بڑے کسائی بھینس یا گاہیوں کا گوش فروخت کرتے ہیں اور ان کا سماجی رثبہ بلندہ ہے مگر مشاہدہ ہے کہ چھوٹا گوش فروخت کرنے والوں کی رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے اور بڑے کسائی عموماً صاف رنگت یہ ہوتی ہیں ان کے افراد کی رنگ بھی صاف ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے گوش کے کسائی تیلیوں میں سے ہیں انہوں نے ہی اس پیشے کو اپنایا تیلی بھی بکریاں نہیں پالتے اور زیادہ تر بھینس یا گاہیوں کو پالتے ہیں یہ مشاہدہ ہو سکتا ہے غلط ہو دونوں قسم کے کسائیوں میں بہت سے کسائیوں نے اب مرگی کی فروخت کا کام بھی شروع کر دیا ہے اور یہی کام اب تیلی بھی کرتے ہیں تیلی ایک ذات ہے تیلی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو تیل بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں یہ ایک امن پسند اور مینٹی قوم ہے بھارت میں بیشتر تیلی اب بھی ہندو مت مذہب میں موجود ہیں تاہم پاکستان میں تمام تیلی مسلمان ہیں ریزلے کی رائے میں اس پیشے کے لوگ قدیم اور وسطی دور میں لازمی طور پر انچی ذات سے تعلق رکھتے ہوں گے کیونکہ امور خانہ داری دوسرے تہواروں کے موقع پر ہر ہندو تیل کا استعمال کرتا ہے اور تیل نکالنے کا کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی سماجی پاکیزگی کسی شبے سے بالاتر ہو لیکن ہندووں میں کچھی سبزی اور اناج تو نیچ ذات سے مول لیا جاتا ہے اور اس میں آلہ ذات کے لوگ چھوٹ شات نہیں کرتے ایپسن کا کہنا ہے کہ تیلی کی سماجی حصیت بہت پست ہے اور شاید جلاہے کے برابر ہے اور اس کا شمار اور گھوسیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تیلی ایک ذات ہے لیکن ان میں صاف رنگت بھی پائی جاتی ہے ان کی بڑی تداد صاف رنگ اور کھڑا نقشہ رکھتی ہے اور انہیں دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی پتھان کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح ان کے لوگوں بھی گورے رنگ کے اور خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کا شمار جات سے بھی کم تر نیچلی ذاتوں میں ہوتا ہے یہ لازمی طور پر مسلمانوں سے پہلے ہنوں گجروں کے ساتھ برے صغیر آئے یہ جنگجو نہیں ہے اور نہ انہوں نے برہمنوں کی بالا دستی کو قبول کیا اسی لیے پست قبائل میں ان کا شمار کیا جاتا ہے مسلمان تیلیوں میں برادریوں کا نظام مجود ہے اور اس میں اب بھی بہت سی رسومات ہندووں کی پائی جاتی ہیں یہ پہلے پہل کولہوں سے تیل نکالتے تھے مگر مشینوں کی آمد سے اس کام کو ختم کر دیا گیا اب بہت کم تیلی تیل نکالنے کا کام کرتے ہیں ان میں سے بہت سو نے دودھ کی فروحت یا سبزی فروشی کے پیشے کو اپنا لیا ہے کریانہ کی دکانداری بھی کرنے لگے ہیں ان میں بہت سو نے مرگی کے گوشت کو فروخت کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے ان میں تعلیم کا رجان کم ہے یہ شادی عموماً اپنی برادری ہی میں کرتے ہیں مگر برادری سے باغر اگر ان کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو خوشی خوشی شادی کر دیتے ہیں دور جدید میں مسلمان تیلیوں نے اپنی ذات کو ملک بتایا ہے چکتائی قبیلہ چکتائی منگولوں کے قبیلے کیات بورجگین کی زیلی شاک ہے اور حسن نصف کے لحاظے منگولوں کا عالی ترین قبیلہ ہے جو چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چکتائی خان کی اولاد اور اپنے ناموں کے ساتھ بیگ خان اور چکتائی کا لاحقہ استعمال کرتے ہیں چکتائی کہلوانے والے سینٹر ایشیا کے ممالک اور جنوبی ایشیا کے ممالک ہندوستان پاکستان اور فغانستان میں موجود ہیں اٹھارہ سو ستامن کی جنگ ازادی کے مغلیہ سلطنت کے زوال کے وقت ہجرت کی اور برے سگیر کے مختلف حصوں میں رہائش پذیر ہو گئے مغلوں کا باقی قوموں پر یہ ایک احسان ہے کہ انہوں نے دو چیزیں دی ایک غالب اور دوسری اردو اردو کی بات ہو تو وہ مغلوں کی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا اور مغلوں کی بات ہو اور چکتائیوں کی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا تیمور اپنی کتاب میں میں ہوں تیمور میں لکھتا ہے کہ میں خاندان تاتار کی شارف چکتہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور ہندوستان میں قائم مغلیہ سلطنت خان تیمور ہی تھا جو بھی ہو چکتائی خاندان چنگیز خان کا دوسرا بیٹا تھا اور چکتائی خان کے دور میں اردو نے اپنا بناو سنگار شروع کیا اور رفتہ رفتہ اروج کی منازل تحقیم مغل نواب فن و شیر و سخن کے بڑے قدردان تھے انہوں نے بہت سے شورا کی خدمات کو جلا بکشی یہ نواب خود بھی شیر و عدب میں محارت رکھتے تھے یہ بات بلکل بحق بجانب ہے کہ خاندان چکتہ ہی اردو کے اصل تراش ہار تھے منحاس منحاس راجبوتوں کی ایک عظیم شاہ کا نام ہے منحاس قوم کے جدہ امجد ملند حنس کا رزمانہ چار سو بکرمی با مطابق چار سو ستاون بتایا جاتا ہے گویا مدت کے لحاظے یہ راجبوتوں کی بے حد قدیم قوم ہے منحاس قوم راجہ جوگ نامی راجے کی اولاد ہیں جو راجہ جامبولوچن بانی جمعو کشمیر کی باٹھویں اور اٹھاونویں پشت میں سے تھا اسی جامبولوچن نے جمعو کا نام اپنے نام کے نسبے سے عباد کیا منحاس ڈوگرا اور جمعوال یہ تمام راجبوت قبائل آپس میں بھائی بنتے اور ان کا نسبی تعلق رام چندر جی کے بیٹے کشن سے تھا منحاس راجبوت سوری و انچی راجبوت ہیں راجہ جامبولوچن کی اولاد پشت در پشت ریاست پر حکومت کرتی رہی جامبولوچن کی اولاد کا تعلق چونکہ شاہی خاندان سے تھا لہذا وہ بھی اپنے باپ کی نسبت سے جمعوال کہلائیں منحاس در حقیقت راجبوتوں کی جمعوال خاندان ہی کی ایک شاہ ہے گویا نسل کے تبار سے منحاس اور جمعوال ایک ہی شخص کی اولاد ہیں منحاس قوم کو منحاس اس کے جدہ امجد منہنس کے نام سے کہا جاتا ہے لفظ منہنس کسرت سے استعمال سے منہنس بن گیا راجہ جوگراج کے دو بیٹے تھے بڑے بیٹے کا نام جو باپ کا جان نشین بھی تھا ملن ہنس یا من ہنس تھا جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام سورج ہنس راجہ جوگراج نے اپنی جاگیر اپنے دونوں بیٹوں کو الگ الگ بانٹ دی تھی کیا منحاس کاشکاری کرتے تھے ایسی روایت صحت کے تبار سے کتین غلط ہے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ منحاس قوم کے جدہ ماضی قریب تک کشمیر کے کئی علاقوں پر حکمران رہے اگر اس قوم نے افتداد سے ہی پیشہ کاشکاری شروع کر دیا تھا یہ پیدا ہوتا ہے کہ انیسویں صدی عیسیوی کے وسط تک جمہو کشمیر میں کیوں کر حکمران رہی اور حکمرانی کے دور میں انہیں کھیتی باڑی کرنے کی کیا ضرورت تھی منحاس قوم اب بھی جمہو کشمیر کے علاقوں میں کافی خاندان رکھتی ہے منحاس قوم پنجاب کے کموں بیش تمام اضلاع میں عباد ہے منحاس سب سے زیادہ زلہ جہلم اور اس کے نواع میں عباد ہیں دوسرے نمبر میں راولپنڈی کے اضلاع میں عباد ہیں جبکہ عبادی کے لحاظے تیسرے نمبر پر سیالکوٹ میں ہیں انہی اضلاع کے علاوہ یہ لوگ لاہور، گجرانوالہ، گجرات، شیخ پورا، سرگودہ، شاہ پور، ملتان، مظفرگڑ کے علاوہ ڈیرہ غازی خان، بننو میں بھی عباد ہیں منحاسوں کے متذکرہ بالا ساتوں خاندان اپدا میں زیادہ تر کشمیر میں عباد تھے لہذا یہ بات یقینی حد تک درست ہے کہ یہ لوگ کشمیر سے پنجاب کی طرف نقل مکانی کر کے آئے ہوں گے گویا پنجاب میں عباد تمام منحاس خاندان اسی سات خاندانوں کی پیداوار ہیں اب بھی جمہو کشمیر میں منحاس قوم کی کئی گھڑیاں ملتی ہیں سات خاندانوں میں منحاس کی اولاد راجہ جرسروٹیہ خاندان راجہ جکچک دیو خاندان راجہ سنگرام دیو راجہ برج دیو کے بیٹے علمل دیو کا خاندان سیدو اور جھنگرو دیو کے خاندان حکمان دیو کا خاندان یہ سات خاندانوں پر مشتمل ہیں موسیقی